محمد اللہ علیہ وسلم سید احمد کبیر یہ سرکار گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا ارش شریف بڑی شان اور شوکت کے ساتھ مناتے ہیں اور اس ارش پاک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جلہ پنچ اور راجوری اور مختلف عزلات سے لوگ یہاں پر اس ارش میں بلا لحاظ مذہب و ملت یہاں شریک ہوتے ہیں یعنی میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی سکھ بھی ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں کیونکہ یہ پیرانے طریقت کا دربار ہے یہاں سے ہر آنے والے کی مراد اللہ پاک کے فضل اور کرم سے پوری ہوتی ہے عالم ترامو تاج ہے یہاں دعائیں کی ہیں لوگوں نے سب نے امن اور بہیچارہ قائم رکھنے کا اور اتفاق احتاط کا اور ہر بیماری کی شفاق پانے کا یا ہمارے جان جان پیر صاحب کے آس پاس میں تیس چالیس پرسنٹ ہندو برادریہ وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ روڈیوری پونس کا جو ہمارا یہ ہندو مسلم بھائی چارہ ہے اس کو میرا رب قائم اور دائم رکھے بہت سفاہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب نقشبندی خطیب جامع مسجد جامع موظورد موظورد